سر یہ سیم ٹیک کا کنٹرولر ہائی بریڈ ایمپی پیٹی کنٹرولر ہے ایک سو پنتالیس وولٹ تک بارہ وولٹ ہے اور اس کی قیمت ہے انیس ہزار روپے سو سے لے کے دو سو ساٹھ وولٹ تک اس کی سیٹنگ ہوتی ہے سر اس کی قیمت پندرہ سو روپے ہے سر اس کے بعد یہ ڈی سی بریکر آیا تھے یہ بیٹری کو لگتا ہے بھائی جن اور یہ آپ دو سو امپیر کی بیٹری کو لگا لیں سو کو لگا لیں یہ سولہ سو کو ملے گا اگر آپ کا لوڈ اوور ہوتا ہے تب بریکر گر جائے گا یا کوئی چیز شارٹ ہوگی تب یہ بریکر گر جائے گا اس میں آپ کی سیفٹی ہوگی آپ کے انوارٹر کی سیفٹی رہ گی ہمارے پاس بیس امپیر بٹی سمپیر اور سنگل میں ہمارے پاس دس امپیر چھ امپیر چار امپیر ادر وائز سب بریکر ہمارے سے دتحاب ہو جائیں گے سر ہمارے پاس پیور کاؤپر میں وائر پڑی ہے ہمارے پاس چار ام ایم پڑی ہے چھ ام ایم پڑی ہے دس ام ایم پڑی ہے سول ام ایم پڑی ہے اور پچیس ام ایم پڑی ہے یہ سنگل وائر ہوتی ہے ہم بڑے یونٹوں میں استعمال کرتے ہیں ایم پڑی ہے پڑی ہے اسلام علیکم پہلے آپ بتایا دیں کہ یہ شاپ کس جگہ پہ ہے سر یہ انیوریکس کی شاپ ہے بوان افزار گول کے اندر اس کی شاپ ہے اور تقریباً چار پانچ سال سے یہاں کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو پروڈیکٹ ہے ایک ریڈ ہے سولور پینل مل جائیں گے آپ کو اور جو بھی چیز ملے گی ایک لمبر چیز ملے گی دو لمبر چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی آپ نے سن لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دکان میں کون کون سی چیزیں ہیں تو ان کے ریڈ بھی جانیں گے جی پہلے شروع کریں یہ کون سی چیز ہے یہ ہمارے پاس سر یہ سیم ٹیک کا کنٹرولر لگا ہے ہائیبریڈ ایم پی پی ٹی کنٹرولر ہے اور اس میں آپ کو پانچ سو چالیس وارڈ کی پلیڈ لگا لیں ڈیٹھ سو وارڈ کی پلیڈ لگا لیں اس کے سو وولٹ سے لے کے ایک سو پنتالیس وولٹ تک بارہ وولٹ ہے اور جو چوویس وولٹ ہے وہ سو وولٹ سے لے کے ایک سو پنتالیس وولٹ تک وہ بھی کام کرتے ہیں اور یہ اسی ایم پیر کا کنٹرولر ہے اس کی قیمت ہے بائچ ہزار پانس وارڈ اور یہ ساٹھ ایم پیر کا کنٹرولر ہے ایم پی پی ٹی اور اس کی قیمت ہے انیس ہزار پہ اس کے بعد یہ پروٹیکشن آیاتی ہے اسی وولٹیج کی پروٹیکشن اور ایم پیر اس کے ساتھ آپ سیٹنگ کر سکے ہیں جتنے وولٹ سیٹ کرنے چاہیے سو سے لے کے دو سو ساٹھ وولٹ تک اس کی سیٹنگ ہوتی ہے سر اس کی قیمت پندرہ سو روپے ہے اس کے بعد یہ ڈی سی بریکر آیاتے ہیں یہ بیٹری یوز کیے جاتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ اس کو آف کر کے اپنا سیٹ سکون سے آرام سے اتار سکتے ہیں آپ کے سیٹ کو پرابلم نہیں ہوگی اور بیٹری کی تارے جڑیں گی بھی نہیں اور بیٹری کو پھٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے سر یہ کتنے امپیر میں ہے دیکھ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی قیمت ڈی سو روپے ہے یہ بیٹری کو لگتا ہے اور یہ ہے آپ دو سو امپیر کی بیٹری کو لگا لیں سو کو لگا لیں دو سو بیس کو لگا لیں سولر پینل کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں سولر پینل کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن سولر پینل کے ساتھ زیادہ تر تری سٹر اور بت MICH72 امپیر کے یعنی كونکہ سولر پینلے کو سیریس میں کیا جاتا ہے ہے اس کے لئے لگایا جاتا ہے سولر کے لئے کہ کوئی پرابلم آئے تو اس کو بریکر آف کر کے آپ سسٹم اپنا ایزی اتار سکتے ہیں سر یہ سب شنائیڈر کمپنی کے ہیں اور اس کی چھے مینے کی ورنٹی بھی آپ کو دستیاب ہوگی دبان سے اس کے پرائز کے ہیں یہ سر آپ کو جو تریسٹ امپیر کا ہے یہ سولہ سو کا ملے گا اور یہ جو بتیس امپیر کا یہ چودہ سو روپے کا ملے گا سر اس کے بعد سر یہ آئیت ہے اے سی بریکر یو پی آس انوارٹر کے لئے بہت ضروری ہیں اس کا یہ فیدہ ہے اگر آپ اس کو آؤٹوپٹ پر لگائیں اگر آپ کا لوڈ آور ہوتا ہے تب بریکر گر جائے گا یا کوئی چیز شارٹ ہوگی تب یہ بریکر گر جائے گا اس میں آپ کی سیفٹی ہوگی آپ کے انوارٹر کی سیفٹی رہ گی اس کی ورنٹی بھی سیم سیم ہاں جی سیم ورنٹی ہے اس میں ہمارے پاس بی سمپیر بی سمپیر اور سنگل میں ہمارے پاس دس امپیر چھ امپیر چار امپیر سب بریکر ہمارے سے دفتیاب ہو جائیں گا سر یہ چھوٹے جو سنگل ہیں یہ آپ کو چھ سو روپے کا ایک مل جائے گا ٹھیک ہے سر اور یہ جو سب بی سمپیر کا یہ ہزار روپے کا اور جو بتیس امپیر کا یہ بارہ سو روپے کا بریکر ملے گا بہت سارے جو سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ سارا وائر کون سی لینی چاہیے اور کون کون سی کمپنی کی ہوتی ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کتنے کیویے کلو وارٹ میں ہم کون سی وائر استعمال کریں آپ کے پاس کون کون سی وائر پڑی ہے اس وقت سر ہمارے پاس پیور کاؤپر میں وائر پڑی ہے ہمارے پاس چار ام ام پڑی ہے چھ ام ام پڑی ہے دس ام ام پڑی ہے سولہ ام ام پڑی ہے اور پچیس ام ام پڑی ہے سر اس میں ایک وائٹ کا اوپر آتا ہے اور ایک پیور کپر جونسا گولڈن کرنے کا کپر ہوتا وہ آتا ہے جو وائٹ کپر ہوتا ہے اس میں محشہ کی جاتی ہے تاکہ اس پہ کاربن وغیرہ نہ آئے جو گولڈن کا کپر ہوتا ہے اس میں کاربن وغیرہ آیا تھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الکال کا بلیک ہو رہا ہے جو وائٹ کپر ہے وہ بلکہ وائٹ ہی رہتا ہے اس پہ کاربن وغیرہ نہیں آتی سر اس کے اوپر ہم ایک پیپ گارہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اوپن ڈال سکتی ہے سر یہ اوپن بھی ڈال سکتی ہے اگر پیپ ڈال لیں گے تو اس کے اندر آپ کی لائف ڈبل ہو جائے گی ریڈ سر یہ 4 ایم ایم وہ 140 رپے گز ملے گی آپ کو یہ سنگل وائر ہوتی ہے ہم بڑے یونٹوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو سنگل ہی یوز کرتے ہیں اسے یہ کون کون سے کلر میں ہے سر اس میں ریڈ اور بلیک 6 ایم ایم سر 130 رپے گز ملے گی آپ کو اور جو 10 ایم ایم ہے وہ آپ کو 210 رپے گز ملے گی اور جو 16 ایم ایم ہے وہ 350 رپے گز ہے اور جو 25 ایم ایم ہے وہ آپ کو ملے گی 600 رپے گز بھائی جانے ایک دفعہ تو اگر کوئی بھائی یہ تھے آنا چاہوے تو کتنا تاڑی لوکیشن تک پہنچے سر فیصلہ باد کھنٹہ گار تو اگر چانگ بزار آو گئے تو گول مچھلی سنٹر جی دکان ہے انویسا بول لگیا ہے ٹھیک ہے اور جانا سکائی لائک زون انرجی ہے گا سر دکان تقریبا ساڑھے دس وقت و لے کے ساڑھے نووی تک رہا کھلی ہوں دی ہے ٹھیک ہو گیا تیتے عبدالحفیظ صاحب ٹھیک ہے اور جانا فون نمبر ہے گا 0301 چانوے ایک آٹھ ایک سو بارہ سکرین دے اوپر فید بھائی دے نمبر آرہا تو اسی رابطہ کر کے نا آرہا وارساپ دے اوپر انسٹاگرام اور ٹک ٹوک دے اوپر بھی مجھو گودا اگر کسے شوشل دے اوپر تسی ہے تو سنو لائک کرو فالو کرو ایسے نارے اگری ویڈیو تک سنو جازہ دےو اللہ حافظ